اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج میں صبح صبح کھانے لگی ہوں دہی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یوگرٹ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے سہت کے لیے سکن کے لیے بالوں کے لیے ایج ان ایوریتن کے لیے صبح کی ٹائم یوگرٹ کھانا چاہیے رات کی ٹائم ملک پینا چاہیے اور یہ جو دہی ہے یہ ہم لوگوں نے گھر میں جمایا ہے اتنا فٹ قسم کا جمتا ہے نا گ جب آپ اس کو پورے پروسس کے ساتھ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا پروسس اب میری اممہ جان نے اس کو وہ کیا اور مٹی کے برطن میں تو اور ہی زیادہ یہ اچھے طریقے سے بن جاتا ہے آج میں نے جانا ہے باہر اور پھر میں نے ایک فرنڈ سے ملنا ہے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو چلتے ہیں مل کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں سو لیٹس گو پہرے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اچھا ہی کھانے کے بعد تھوڑے یہ سیس ٹائم کے بعد اپنے ناشتہ کرنا ہے اب جی ناشتہ ب ہی ریڈی ہو گیا ہے میں نے خود ہی ناشتہ بنایا ہے چائے بنایا ہے ساتھ روٹی ویڈ دیسی گھی اور کلچہ کشمیری کلچہ ہے یہ سو لیٹس گو چلیں جی میں پہنچ کیوں نشاعت پہ اور نشاعت پہ نشاعت پہ 30 پرچنٹ میں نے سنا تھا آف ہے لیکن جب میں اندر آئی تو مجھے آف تو نظر نہیں آئے کچھ جو لیکجوریز تھی جو لیکجوری دریسز تھی ان کے اوپر آف تھا اور میں باپو لیکجوری دریسز دکھاتی ہوں میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی بھی رہ گئی یار پرائیسز دیکھ کے اچھا یہ پر جو ڈریسز ہیں ان کی نارمل پرائیسز یعنی آٹھ ہزار نو ہزار یعنی دس ہزار لون تھی اوپر امرویری ہوئی تھی ہلکی بھلکی اور ان کے اوپر جو ہے پرائیسز بھی ان کی نارمل تھی سو یہ ڈریسز آپ ذرا چاہ کریں پیار پیار سے ان کے پاس بڑے ڈریسز ہے نشاہت پر اتنی زیادہ ایکسپینسیو ڈریسز میں آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی میرے طلب ان ڈریسز میں ہے کیا جو اتنی زیادہ پرائیسز ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ نارمل پرائیسز ہیں یعنی آٹھ ہزار نو ہزار سو یہ اتنی زیادہ مجھے نہیں لگ رہی تھی سیمپل تھی اتنی مجھے لگ تو رہی تھی بڑھ جب میں نے آگے ڈریسز دیکھے نا کہ ان کی اتنی پرائیسز ہیں میرے تو حیران ہی رہ گی میرے ساتھ ساتھ آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ فکر نہ کریں ابھی آگے چل کے دیکھنا سو یہ ڈریس دیکھیں یہ بھی پیارا سا ڈریس ہے پنگ کلر کا سمر لون ہے اوپر جو تلہ ورک ہوا ہے اور جی باقی ڈریسز بھی ان کے بڑے مزے یہ ہیں اچھا ان کے پاس جو ہے سٹوک کافی زیادہ ہے اور چلیں یہ ڈریس آپ چیک کریں پہلے یہ آپ ڈریس دیکھیں تلہ ورک ہوا ہے اس پہ سمپل لون ہے دوبٹے بھی تلہ کا ورک ہوا ہے اور اس کی جو پرائیس ٹیگ ہے نا وہ میں آپ کو چیک کراتی ہوں اس کی پرائیس ہے 1,15,000 can you believe 1,15,000 دیکھو یار مطلب اس میں کیا ہے ایسا یار مجھے سمجھ نہیں آئی میں اور میری فرینڈ ہم نے کہا کہ اگر ہم یہ ڈریس لے لیں for example اور کسی کو ہم بتائیں کہ ہم نے 1,15,000 ڈریس پہنے کیا وہ مانے گا never کبھی بھی نہیں اور یہ جو ڈریس ہے پنگ کلر کا یہ آئے گا 65,000 اور یہ ڈریس آپ چیک کریں یہ والا ڈریس کتنا سیمپل ہے فل سیمپل ہے گھڑے پیس کا یہ ورک ہوا اور اس کی پرائیس ہے 72,000 72,000 یار 72,000 کے میں کتنے زیادہ ڈریس لے لوں اور ان کی اور 30% آف ہے جو 1,15,000 والا ہے وہ آپ کو 85,000 یا 90 میں ملے گا اچھا یہ وائی ڈریس آپ چیک کریں یہ دیکھیں بھئی اس کا بالکل سیمپل ہے شاید اس کا سٹف اچھا ہوگا لیکن اچھے سٹف کا کیا کرنے ہیں انسان ایک ہی ڈریس جو 1,00 کا لے لے کتنی دفعہ پہنے گا زیادہ سے زیادہ 3-4 دفعہ پہنے گا اور اس کے سلیپ پہ بس اتنا ورک ہوا ہے اور اتنا ہی جو ہے اس کے ڈبٹے پہ ہلکی پھلکی سی اور اس ڈریس وائی ڈریس کی جو پرائیس تھی وہ بھی کتنی تھی 75,000 مطلب میں تو حیران ہی رہی گی ڈریس کی پرائیس تھی کہ میں نے کہا میں تو اپنی زندگی میں بھئی کبھی اتنی ڈریس مہنگے نہ لوں چاہی میں جتنی بھی رچ ہو جاؤں سو الیٹ کلاس کے جو لوگوں نے ہو سکتا لے لے ہوں ان کو اتنا زیادہ فرق نہ پڑ دا ہوں لیکن میں تو پہلے دس دفعہ سوچوں سو دفعہ سوچوں کہ اتنے زیادہ ایکسپنسیو ڈریس پہنے کی اس سے پہلے سو نشاہد والوں تھوڑا ہتھولا رکھو نشاہد والوں کا افسوس تو ایک سائٹ پہ ہے لیکن یہاں پہ ہم آگے الفتے پہ اور الفتے پہ میری فرینڈ نے کہا کہ یہاں پہ بڑے مزدی کے سناکس ملتے ہیں وہ لیتی ہوں آپ کے لئے سو یہاں بنا سالٹی فلیور تھا یہ والے اور اس میں سپائسی فلیور نہیں تھا سو ہمیں سپائسی فلیور لینا تھا سالٹی نہیں لینا تھا تو پھر ہم نے اس کو سکپ کر لیا پھر واقعی چیزیں ہمیں چوکلٹس وغیرہ لے لی اس کے بعد بس اہمیں آپ لوگ وزیٹ ہی کر رہے تھے فروٹس وغیرہ تو نہیں لیے سو اب چلتے ہیں آگے نشاہد کتنی زیادہ پرائسیز تھے کہ مجھے تو لگی تھی بھوک کیونکہ پیٹ پوچھا تو ساتھ ہی ہے اس کے بعد کم دوجہ سو اب چلتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہمارا پلینلی صفحہ یہ تھا کہ یار کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں ہمیشہ وہی چیز نہیں کھاتے چیز وغیرہ مطلب جو ہم نے ٹرائے کی وہ چیز نہیں کھاتے اور جب جب ہم نے یہ چیز سوچی نہ کہ اس دفعہ کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں تب تب ہم جو ہے نا زلیل ہوئے ہمیں وہ چیز پسند ہی نہیں آئی پیسے تباہ ہی کیے ہم نے یہاں پہ ڈیل تھی اس میں چومن تھے رائس تھے اور ڈمپلنگز تھی ڈرنک تھی ساتھ تو ڈمپلنگز تو بس نہ پوچھیں کس طرح کی تھی بہتیر زیادہ حالانکہ میں اتنا دل کر رہا تھا کافی ٹائم سے ڈمپلنگز کھانے کو بڑھ جب میں ان کو دیکھا چومن بہتر تھے رائس بھی ٹھیک تھے اور جو پھر میں نے کہا کہ چلو یار اب آرڈ کر لیا تو کھانا تو پڑے گا ڈمپلنگز کی جو ہے نا شکر ہی دیکھیں مجھے میں نے کہا کہ یار اوپر سنکا ساس او مائی گاڈ زرا بھی مزدگا تھا تو ہمیشہ وہ چیز ٹرائے کیجئے جب آپ جو آپ نے پہلے سے ٹرائے کی کیونکہ جب آپ نے نئی چیز ٹرائے کرتے ہیں میرسا تو موسلی ایسا ہوتا ہے جب میں کوئی نیا برینڈ یا نئی چیز ٹ ٹرائے کرتے ہیں تو وہ زیادہ مزدگی نہیں ہوتی لیکن کھانی تو پڑتے کیونکہ یار پیسے تو لگائے ہوتے ہیں افکورس سو پھر اب ہم نے کھانا تو کھایا اور پھر ہم چلتے ہیں نیکسٹ سپورٹ پہ سو لیٹس گو کہ کہاں پہ ہم چلتے ہیں یار جیسے ہی نا ہم نے کھانا کھایا باہر نکلے تو میری نظر پڑی جھوڑ لی پہ اور پھر میں نے کہا یار کچھ لیتے ہیں کچھ بینگلز میں لیتی ہوں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی فرینڈ کے لیے سو یہاں پہ میں دیکھ رہی کہ کوئی چیز اب پسند آجائے اور پھر مجھے جا ہو رہا ہے نا مجھے بینگلز پسند آئی سیلورٹ کر کے آج کل بڑی ان ہیں بینگلز تو پھر وہ میں نے لے لی اور اچھا جھمکے یہاں پہ بڑے مزے کے ہیں اور جو نیکلس بھی مزے کے ہیں نازک نازک سے اور بریس لیٹ بہت مزے کے ہیں یہاں پہ میں نے یہ بہتے جو ہے نا بینگلز لے لی 12 بینگلز ہے اس میں اور یہ اگرس 300 کی تھی پر پیر اور دو پیر جو ہیں 600 کے دونوں میں نے سیم سیم لے لی کیونکہ جو میں فرینڈ سے ملی ہوں تو میں نے کہا کافی ٹائم بعد ملے ہیں تو سو کچھ لے لیتے ہیں اب جو لوگ اسلامباد میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہوگا کہ سینٹورز میں جو سفائر تھا اولڈ والا اس میں کتنا اولڈ والا کیا جو آج کل بھی اوپن ہے وہی والا کتنا زیادہ رش ہوتا تھا وہاں پی یار کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اب انہوں نے جو ہے نا اوپر جو فورڈ کورٹ ہے اس سے جو نیچے والا تھرڈ فلور ہے اس پہ ان لوگوں نے انڈیور کے سامنے سفائر اوپن کیا ہے کافی بڑا آوٹلیٹ ہے ابھی تو یہ بند تھا ورنہ میں لازمی وزٹ کرتی اس کا کیونکہ نا اکثر لوگ جاتے ہیں وہ نیچے سے ہوگے واپس آجاتے ہیں سفائر سے وہ اتنا چھوٹا آوٹلیٹ تھا کہ اس میں اتنی زیادہ ورائیٹی بھی نہیں تھی اب جو آوٹلیٹ ہے تھرڈ فلور پہ وہ اتنا بڑا آوٹلیٹ او ہوتا تھا تو اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ بلائنڈ جو ہے نا پوری سنٹرولز کے باہر تک لگے ہوتی تھی سو اب ازی پیزی ہو کے آپ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں سو آپ چلتے ہیں گھر اور ملتے ہی نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھی گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اوکے جی اللہ حافظ